جیسری کشنا میں ہوں پنڈے سننل بھاردواج سراد پکش پرارم ہونے والے ہیں دو ستمبر سے پورن ماسی کا سراد ہے آشون ماس کشن پکش سے سراد پرارم ہو جاتے ہیں اور سترہ ستمبر تک سراد چلنے والے ہیں یعنی کی سراد کا پتر ویسرجن اماوشیہ کا دن آشونی ماس اماوشیہ کا دن کشن پکش یعنی کی سراد کا پتر کا ویسرجن پتر ویسرجن یعنی کی پتروں کو ویسرجت کرنے کے بعد اگلے دن سے نوراترے پرارم ہو جاتے ہیں مگر اس بار مل ماس ہونے کے کارن ایک ماس کا گیپ رہے گا اب بات کر رہے ہیں ہم شراد پکش کی تو شراد پکش میں کیا کریں جو آپ کے بزرگ ہیں جو پریوار کے دیونت لوگ ہیں ان کی تصویر دکشن کی دسا میں لگائیں ان کو ترپن کریں گنگا جل جون کالے تل چاول کشا دود دہی ان سے ان کو ترپن کریں ترتتیام اس طریقے سے انگوٹھے کے طرف سے یہاں سے ان کو دیتے ہیں رشی ترپن دیو ترپن پتر ترپن پجاری جی کو گھر میں بلا کے کرائیں سویم کریں سورین کو ارک دیں اپنے سر کے اوپر سے سورے کو ارک دیں بارہ بجے کے سورے کو ارک دینے سے چرن اس پرس کرنے کے پتروں کو ملتا ہے پتر پرسن ہوتے ہیں پتر کو ان کے نام کا ان کے ہت مان کر پجاری جی کو یتھا سکتی دان دیں بھوجن کرائیں وستر دیں کھڑاؤں دیں سوٹی دیں فل دیں رتو فل جو بھی رتو کے فل ہوں وہ دیں انہیں آناس دیں ان کو سات آناس دینے کا پریاز کریں یتھا سکتی دیں اس لئے جتنا آپ سے بن پڑتا ہے پتروں کے نام کا وشر دیں جس کا سراج جس تیتھی کو پڑھ رہا ہے اس تیتھی کو بھی پجاری جی کو گھر میں بلا کر ترپن کریں تو عتی اتتم کیونکہ پند دان ترپن کرنا یہ انیوار ہے ہری دوار نہیں جا سکتے مہاماری کا دور چل رہا ہے اس سمیں بہار نہیں جا سکتے کروپ چھتر نہیں جا سکتے گیا نہیں جا سکتے تو سوہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پجاری جی کو بھوجن کرائیں فل دیں دکشنا دیں گتھا سکتی دینے کا پریاز کریں اس سے آپ کی آئیو دیرگ ہوتی ہے ارگتہ ملتی ہے آپ کے آپ کے گھر میں سب سوست رہتے ہیں موکش گئے ہوئے جتنے بھی آپ کے دبنگت لوگ ہیں پوروج ہیں ان کے بلیسز آپ کو ملتی ہیں دکشن کی دیسہ میں ان کو لگائیے اس انگلی سے ان کو تلک کیجئے یعنی کی جو انڈیکس فنگر ہوتی ہے حلدی کا تلک ان کو کالے تل ان کے لگانے اچھے ہوتی ہیں جس کو انیواریں مانا گیا ہے رول ہی نہیں لگا سکتے اس لئے آپ حلدی کا تلک لگائیں جو آپ کے پاس گھر میں ہیں اس کی ارگتہ کے لیے اپنی ارگتہ کے لیے جتنے لوگ ہیں ان کی ارگتہ کے لیے عاشروات پرابت کیجئے ان سے کہیے کہ ہمیں اگر کوئی پتر دوش لگا ہوا ہے تو ان سے ہمیں بکتی دیں ان سے ایسی پراتنہ کرنی چاہئے ان پندرہ دنوں کے اندر آپ کو اپنے پوروجوں کے نام کا دان دینا چاہئے پوروجوں کے نام کی جو بھی آپ کے پاس سامگری ہے جو آپ ان کے اچھا ہمسار دینا چاہتے ہیں یا ان کی آتما کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے پروہیج جی پجاری جی کو لے جا کر بھینٹ عوشت دیں تو آپ سبھی شراط پخش میں اپنے پوروجوں کو ان کا عاشروات پرابت کرنے کے لیے دان دیجئے دانام لبدہ پرام سانتی جی شریف کسٹا دھرم اور سانسکیتی سے جھڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دھرم.tv اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل کی آئیکن پر کلک کریں موسیقی موسیقی